سب دوستوں کو السلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل میں دوبارہ ہو شامدید آج ہم صحت کے ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس میں ہون میں شکر کی سطح کم اور ہائی بلار شغر کی علامات کو سمجھنا نیز نارمل بلار شغر کی سطح کو برقرار رکھنے کا طریقہ جو مجموعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے علم کی دنیا میں گوتا لگائیں یہاں پر ہم لو بلار شغر یعنی ہائپو گلائسیمیا کی علامات پر بات کریں گے کم بلار شغر جسے ہائپو گلائسیمیا بھی کہا جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ہون میں گلوکوز کی سطح ممول سے کم ہو جاتی ہے یہاں کچھ عام علامات ہیں جن کا حیاء رکھنا ضروری ہے ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ اور توانائی کی کمی محسوس کرنا سردی کا محسوس ہونا چپٹی جلد اور اچانک پسینے کا تجربہ ہونا آپ کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ کے ساتھ لرزش محسوس کرنا اس کے علاوہ چکر آنا سرحلکہ ہونا اور یہاں تک کہ بہوش ہو جانا شامل ہے چرچرہ پن یا پریشانی محسوس کرنا میٹھے کھانے کی خواہش اور بھوک میں اضافہ ہونا شامل ہے توجہ مرکوز کرنے میں دشواری اور ذہنی طور پر دندلہ محسوس ہونا اس کے علاوہ سردرد بسارت کا دندلہ پن شامل ہے ہائی بلر شگر کی علامات جسے ہائپرگلائسیمیا بھی کہا جاتا ہے ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے خمون میں گلکوز کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہاں کچھ عام علامات ہیں جن سے آپ کو ہم اگاہ کریں گے نمبر ایک اکثر پشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے خاص طور پر رات کے وقت اور بار بار پشاب کا آنا شامل ہے پیاس میں اضافہ مسلسل پیاس لگنا اور زیادہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے مو کا حشک ہونا جلد کی جلن کا سامنا کرنا اس کے علاوہ تھکاوت اور توانائی کی کمی کا محسوس کرنا شامل ہے توجہ مرکوز کرنے یا دندلی نظر کا تجربہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر چھے کٹے یا زہم ٹھیک ہونے میں معمول سے زیادہ وقت لگتا ہے معمول سے زیادہ قصرت سے انفیکشن کا پھیلنا اس کے علاوہ خوراک یا جسمانی طور پر تبدیلی کے بغیر غیر ارادی طور پر وزن کا کم ہونا شامل ہے ہون میں شگر کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو چند تجاویز کی جاتی ہیں اس سے کتہ نظر کے آپ کو ضیابت ایس ہے یا نہیں صحت مند بلڈ شگر کی سطح کو برقرار رکھنا بہترین صحت کے لیے ضروری ہے بلڈ شگر کی سطح کو مستحقم رکھنے میں آپ کی مدد کے لیے کچھ نکات یہ ہیں نمبر ایک متوازن غزہ کی پیروی کریں جس میں مختلف قسم کی مکمل غیر پوسیس شدہ غزائیں شامل ہیں جیسے پھل، سبزیاں، سارا اناج، دبلی پتلی پروٹین اور صحت مند چکنائی شامل ہیں میٹھے کھانے اور مشروبات سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کریں نمبر دو، زیادہ کھانے اور بلڈ شگر میں اچانک اضافے سے بچنے کے لیے کھانے کی کوانٹی سائز کا حیال رکھیں نمبر تین متوازن کھانے کا مقصد بنائیں اور دن بڑھ بلڈ شگر کی سطح کو مستحقم کرنے کے لیے صحت مند نمکین خوراکیں شامل کریں نمبر چار بقائدگی سے ورزش یا جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں کیونکہ یہ آپ کے جسم کو گلوکوز کو موسر طریقے سے استعمال کرنے اور انسولین کی حساسیت کو بہترین بنانے میں مدد دے سکتی ہے نمبر پانچ ہائیڈریٹڈ رہنے اور مجموعی جسمانی افعال کو سہارہ دینے کے لیے روزانہ مناسب مقدار میں پانی پیئیں نمبر چھ تناؤ خون میں شگر کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے اس لیے تناؤ پر کابو پانے کے لیے صحت مند طریقے تلاش کریں جیسے مراکیاں گہری سانس لینے کی مشکیں یا جن مشاغل سے آپ لطف اندوز ہوں ان میں حصہ لیں نمبر ساتھ ہر رات ساتھ سے نو گھنٹے کی میاری نیند کا مقصد بنائیں کیونکہ ناکافی نیند بلڈ شگر کنٹرول کو متاثر کر سکتی ہے اگر آپ کو زیابتیس ہے یا آپ کو بلڈ شگر کی بے زابدکیوں کا شبہ ہے تو اپنی نارمل بلڈ شگر کی بقائدگی سے نگرانی کرنے پر گوھر کریں یہاں پر ہم آپ کو شگر کے پیشنٹس کے لیے ڈائیٹ پلائن بتائیں گے زیابتیس کے شکار افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ متوازن گزہ برقرار رکھیں جو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے یہاں ایک ڈائیٹ پلائن ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں نمبر ایک کاربو ہائیڈریٹ سے برپور گزہ کا استعمال کریں پچیدہ کاربو ہائیڈریٹس کا انتحاب کریں جو آہستہ آہستہ حضم ہوتے ہیں جیسے اناج میں جئی بورے چاول کوائنوں پھلیاں دال اور سبزیاں شامل ہیں بہتر کاربو ہائیڈریٹس سے پرہیز کریں یا محدود کریں باشمول سفید روٹی میٹھے اناج اور پیسٹری نمبر دو اپنے کھانوں میں پروٹین کے دبلے پتلے ذرائع شامل کریں جیسے کہ جلد کے بغیر مرگی کھا سکتے ہیں مچھلی کا انٹیک کر سکتے ہیں ٹوفو لے سکتے ہیں انڈے اور کم چکنائی والے دودھ کی مسنوعات ان گزاؤں کا بلڈ شگر کی سطح پر کم سے کم اثر پڑتا ہے نمبر تین صحت من چکنائی کے ذرائع کا انتہاب کریں جیسے ایوکاڈا گریدار میوے بیج اور زیتون کا تیل شامل ہے زیادہ چکنائی والی ڈیری مسنوعات چکنائی والے گوشت اور پاسس شدہ کھانوں میں پائی جانے والی سیر شدہ اور ٹرانس چربی کو محدود کریں نمبر چار اگرچہ پھلوں میں قدرتی شکر ہوتی ہے پھر بھی وہ زیابتیس کے لیے موضوع گزاؤں کا حصہ بن سکتے ہیں کم گلائسیمک انڈیکس والے پھلوں کا انتہاب کریں جیسے بیڑ چیری سیب ناشپتی شامل ہیں زیادہ شگر والے پھلوں کو محدود کریں یا ان سے پرہیز کریں جیسے کیلے انگور اور آم یہ آپ کو ہرگز استعمال نہیں کرنے کیونکہ ان کو استعمال کرنے سے آپ کی شگر کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا نمبر پانچ غیر نشاستہ دار سبزیاں بلاڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین انتہاب ہیں جیسے پتوں والی سبزیاں بروکلی گوبی گاجر کالی میرچ اور کھیڑے شامل ہیں ان سبزیوں میں کاربو ہائیڈریٹ کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے نمبر چھے اپنے حصے کے سائز کو دیکھیں اور دن بڑھ اپنے کھانے کو تقسیم کریں تین بڑے کھانوں کے بجائے بلاڈ شگر کی مستحکم سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے چھوٹے متوازن کھانے اور نمکین کھانے پر گھوڑ کریں جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے یہاں کچھ پھل اور سبزیاں ہیں جن کا بلاڈ شگر کی سطح پر کم اثر پڑتا ہے اگر شگر بڑے تو آپ یہ پھل کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جیسے بیڑیاں ان میں سٹرابری بلو بیری رس بڑی چیری سیب ناشپتی گریپ فوٹ آڑو اور بیر شامل ہیں اور سبزیوں میں پتوں والی سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں جیسے پالک کالی لیٹش براکلی گوبی سبز پھلیاں گھنٹی مرچ زیچینی اسفاغس اور مشروع شامل ہیں زیابتیس کے شکار افراد کے لیے یہ ہمیشہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خون میں شکر کے لیول کو بقائدگی سے چیک کریں کیونکہ مختلف کھانوں کے لیے ہر ایک کا رد عمل مختلف ہو سکتا ہے مزید براہ پورشن کنٹرول کی مشک کرنا یاد رکھیں اور کاربو ہائیڈیٹس پروٹین اور صحت مند چکنائی کے انتزاج کے ساتھ اپنے کھانے کو متوازن رکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیں اللہ آپ کو ہمیشہ حوش رکھے اور آپ کو صحت مند توانہ رکھے اور آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے اللہ حافظ